آخر وہ ہی ہوا جس سے دنیا ڈر رہی تھی روس نے یوکرین پر تین اطراف سے حملہ کر دیا سوال یہ ہے کہ روس نے یوکرین پر حملہ کیوں کیا اور اس پورے معاملے میں اصل مسئلے کی جڑ کون ہے یوکرین روس کی سرد سے جڑا ایک آزاد ملک ہے جو روس کے لیے خصوصی معاشی، سیاسی اور جغرافیائی اہمیت رکھتا ہے یوکرین کے زیادہ تر لوگ یوکرینی اور روسی دونوں زبانیں بولتے ہیں دونوں ممالک کے باشندے آپس میں خاندانی رشتہ داریاں رکھتے ہیں روسی کمپنیوں نے یوکرین میں بڑی سرمایہ کاری کر رکھی ہیں روس کی مشرقی اور وسطی یورپ کو ستر فیصد تیل اور گیس کی سپلائی پائپ لائن یوکرین ہی سے گزرتی ہے روس اس پائپ لائن سے ارب اور ڈالر کماتا ہے یوکرین روس کے لیے معاشی اور دفاعی اہمیت رکھتا ہے یوکرین کا روسی بلوک کا حصہ ہونا روس کی قومی سلامتی کے لیے ناگوزیر ہے جبکہ یوکرین یورپ کا حصہ ہونے کے باعث یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ ای یو اور نیٹو کا حصہ بنے جس سے اس کو روس کے خلاف مضبوط دفاعی نظام محسر آئے گا ای یو اور نیٹو کا حصہ بننے کے لیے یوکرین نے اپنا پورا ایٹمی پروگرام رول بیک کیا اور نوکڈیر میزلز تلف کیے لیکن آج یوکرین اپنی بکہ کی جنگ میں بلکل دنہا کھڑا ہے یہوزی نزاد یوکرینی صدر زیلینسکی نے اقتدار میں آتے ہی سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ امریکہ اور یورپ سے تعلقات زیادہ وسیع کرنے شروع کر دیئے یہ روس کو قطعی طور پر منظور نہ تھا کہ یوکرین نیٹو اور ای یو کا حصہ بنے روس نیٹو کو اپنی سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کرتا ہے اسی طرح مغربی طرز کی عوامی آزادی روس کے لیے ناقابل قبول ہے یوکرین کے مسئلے میں امریکہ کا مکرو چہرہ بھی سامنے آتا ہے جو پہلے دن سے چاہ رہا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ ہو اس کے لیے امریکہ دانستہ یوکرین کو ابھارتا رہا ہے کہ وہ نیٹو کا رکن بنے امریکہ اور یوکرین کی موجودہ حکومت کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ مغرب سے بڑھتے تعلقات روس کے لیے ریٹ لائن کروس کرنے کے مترادف ہیں لیکن اس کے باوجود صدر زیلنسکی نے ان کوششوں کو جاری رکھا اور اس طرح خود روس کو مداخلت کا جواز فراہم کر دیا اب اس سارے تنازے سے اصل فائدہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اور ڈیفنس کانٹریکٹرز کو ہوگا جو خوب ہتیار اور دفاع سامان یورپ اور نیٹو کو بیچیں گے امریکی عوام اور دنیا کو ایک نئے شیطان یعنی روس اور چین کے ملاب سے ڈرائیں گے کہ ان دونوں ممالک کے توسی پسندانہ اقدامات دنیا کے لئے کتنے خطرناک ہیں دراصل امریکہ کی اصل فکر یہ ہے کہ چین دنیا کی نمبر ایک معیشت نہ بننے پائے اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ روس اور چین کو جنگوں میں مصروف کیا جائے ان پر معاشی پابندیاں لگائی جائیں اور دنیا کو ڈرائیا جائے ان پابندیوں اور جنگوں کے نتیجے میں امریکہ کی معیشت بڑھے گی اور چین اور روس کی معیشتوں میں سستی آئے گی اس جنگ کے دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے کیا ذرا سی غلطی تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے حقیقت یہ ہے کہ عالمی طاقتیں امن کا پرچار کرنے کے پیچھے اپنے مکرو چیرے چھپائے بیٹھی ہیں اور اپنے مفادات کے خاطر جنگ کے شولے بھڑکا رہی ہیں جس سے عالمی امن اور غریب ممالک کی معیشتوں کو زبردست خطرہ درپیش ہے دنیا میں مہنگائی مزید بڑھے گی ان سازشوں سے نجات کے لیے یوکرین اور روس کے درمیان فوری جنگ بندی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے موسیقی 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 موسیقی